ملن ایگرو کی جو سفیدہ برائیٹی ہے گوپی کی وہ اس وقت ہمارے سامنے پڑے گئی ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے مدلہ نارمل گوپیوں کی طرح پرفارم نہیں کیا تو اس گوپی کی دو خصوصیات اس کو باقی گوپیوں سے بہت اوپر لے کر جاتی ہیں ایک تو اس کا کالا رہ جاسا آپ ویڈیو کے در دیکھ رہے ہوگے کہ بہت ساف ستری لگی بھی اچھی نظر آتی ہے پوری طرح سے کور ہے جس کی وجہ سے ییلو نہیں ہوتی ہے دوسری چیز اس کا وزن ہے اگر ایک ہی شاپر کے اندر باقی گوپیوں کے آٹھ دس نگ ڈالے جائیں اور وہ دس کلو وزن منتا ہے تو اس کا بارہ کلو وزن منتا ہے تو دکاندار اس کو پسند کر کے لے کے جاتا ہے اور پروڈکشن بھی زیادہ ہو گئی سفیدی کی وجہ سے ریڈ بھی اچھا مل گیا تو دونوں صورتوں میں فارمر کو پیسے اچھے آیا ماشاءاللہ مطلب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ 100% جو ہماری گوپی ہے سفیدہ سے مطمین ہیں تو آپ کا ماشاءاللہ جو بزنس کمنٹی سے تعلق ہے وہ بھی آپ کا کافی بڑا ہے تو آپ آنے والے وقت میں لوگوں کو کہا رکمنڈیشن دیں گے کہ یہی گوپی لگائیں گے تو اس وقت تک پاکستان میں میں اپنا اکسپین اشک کر رہا ہوں کیونکہ میں محمد طیب ایسے بزنسمندر پنیابر کی بھی کپورے کو دیکھ رہا ہوں میں نے ابھی تک اس سے ایسی ورائٹی نہیں دیکھ رہا ہوں جتنے فارمر کے بیوز میرے پاس ہیں اس وقت تک جو ہے پاکستان میں سب سے اچھی جو کالی فرام میں ورائٹی آ رہی ہی ہے وہ سکھاتا ہے اور آپ اس میں سب سے بڑی بار یہ ہے جب بھی جس وقت بھی جیسے مرضی آپ سوئی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ ہم ٹرائل کرتے رہتے ہیں جو چیز ہمارے ٹرائل کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے اس کو ہم اپنی میجر کراپ کے طور پر لیتے ہیں باقی ٹرائل ساتھ جارے رہتے ہیں تو ابھی دک سو فیدہ ہماری میجر کراپ میں نہیں تھی اور انشاءاللہ اس سال سے یہ ہماری میجر کراپ میں ہوگی کہ جب بھی ہماری گوپی بڑے ایرے پر لگ رہی ہے یہ ہی لگے گی جہاں ہماری ریکمینڈیشنز ہیں وہ یہ ہی ہوں گی اس کے دوسری خاصیت یہ بھی ہے کہ باقی جو گوپی کے سیٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کو بھی پتا ہے مہینے دیر میں ہماری نماز ورائیٹی چینج کرنی پڑتی ہے تو سفیتہ میں وہ بات نہیں ہے سپٹمبر سے لے کے آپ دسمبر تک اس کو بے دھڑک ہو کے لگائیں انشاءاللہ اچھا پر فارم کریں